سب سے پہلے آج بات کریں گے ایک سن کی آشک کے کڈنیپ پلان کی وہ آشک ایک طرفہ محبت میں پاگل تھا وہ ہر حال میں اپنی پریمی کا کو پانا چاہتا تھا اس کے لئے وہ آشک یوپی کے باندہ سے مہراش تک کے بلار شاہ بھی جا پہنچا لیکن اس کے بعد اس کی منزل بنی جیل آخر ایسا کیا کچھ ہوا اس سن کی نے کیا کچھ کیا اپنی پریمی کا کو پانے کے لئے ایسا کون سا کڈنیپ پلان بھنا تھا چلے آپ کو بھی دکھاتے ہیں سن کی آشک کا کڈنیپ پلان پریمی کا کے لئے ماسوم بچی کا اپہرن جی ہاں اتر پردیش کے باندہ زلے کے رہنے والے اس سن کی آشک نے اپنی پریمی کا کو حاصل کرنے کے لئے یہی پلان بھنا تھا یہ سن کی آشک مہراشت کے ون لارف شاہ سے تین سال کی اس ماسوم کو اگوا کر ٹرین میں سوار ہو کر باندہ کے لئے نکل چکا تھا لیکن اس سن کی کی اس کرتود کی خبر پولیس کو مل چکی تھی لہٰذا پولیس نے بیتول ریلوی سٹیشن پر دبش دے کر اس سن کی آشک کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے ماسوم بچی کو ساکوشل برامت کر لیا درسل باندہ کا رہنے والا روی برما مہراشت کے ون لارف شاہ کی رہنے والی ایک یوکتی سے ایک طرفہ پریم کرتا تھا وہ اپنی پریمکہ کو لینے ون لارف شاہ پہنچا تھا لیکن لڑکی کے گھر والوں نے رشتے سے منع کر دیا تو آروپی لڑکی کے پڑوس میں رہنے والی ماسوم کو اپرند کر کے اپنے ساتھ نے آیا روی کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی پریمکہ کے بدلے اس ماسوم بچی کو اس کے گھر والوں کو لوٹائے گا اپنی پریمکہ کو حاصل کرنے کا اس سن کی آشک کا پلین بہت خوفناک تھا جسے اس نے تقریباً انجام تک بھی پہنچا دیا تھا لیکن اپنے اسی گناہ کے چلتے اب یہ سن کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے Crime Desk India 24-7 اور خبروں میں آگے پڑھیں تو بولیوڈ کے مشہور نرماتا سریندر پال چودھی اور سر نرماتا بلراج چودری کو باقپت زلہ کوٹ نے ہتیا کا دوشی مانتے ہوئے آجیون کارواز کی سرسر سنائی ہے کیا یہ پورا مام چانتے ہیں بولیوڈ میں دھوم مچا چکی شرابی نمہ کھلال چادوگر ایماندار جیسی کئی سپر ہٹ فلموں کے نرماتا سریندر پال چودھی اور سہ نرماتا بلراج چودھی کو باقپت زلہ ستر نیائلہ نے ہتیا کا دوشی مانتے ہوئے آجیون کارواز کی سزا سنائی ہے دونوں نرماتاوں کے ساتھ مزفر نگر کے تیتاوی شگر مل کے چیف کین منیجر سمیت چار انہے لوگوں کو بھی آجیون کارواز کی سزا سنائی گئی تین سو دو میں آجیون کارواز ہوا ہے اور ایک لانگ روپے ان کا جرمانہ ہوا ہے اور تین سو سات میں ان کو سات سال کا کٹھور کارواز ہوا ہے اور سات میں پچاس ہزار روپے کا جرمانہ ہوا ہے یہ جرمانے کی راشی جو مرتق چار آدمی ہیں ان کے پریواروں میں باٹھ دی جائے گی دراصل باقپت میں انیس سو پچانبے میں ہوئے رمالہ تھانا کشتر کے بڑھ پور گاؤں میں پنچائے چناؤں کے دوران ہوئے چارے ہتیاکاند ماملے میں زلہ عدالت کا یہ فیصلہ بائیس سال بعد آیا ہے زلہ عدالت نے سات لوگوں کو ہتیا کا دوشی مانتے ہوئے عمرقیت کی سزا سنائی ہے انیس سو پچانبے میں پنچائے چناؤں کے دوران ہوئے بیواد میں ان لوگوں پر گروتی محلہ سمیت تین لوگوں کی ہتیا کا دوش سدھ ہوا ہے اور یہ گھٹنا بارہ اپریل سن انیس سو پچانبے کی ہے پردھانی چناؤ کے سمیں یہ جھگڑا ہوا تھا اس میں چار آدمی کا مرڈر ہوا تھا جس میں چھ آدمی کو آج ایف ٹی سی ون نے سجا سنائی ہے جس میں سریندر پروین بلراج سنجیو راجیو راجیش اور جگر سرن ہیں اس میں سریندر اور بلراج جو ہے وہ نرماتا ہیں انہوں نے تین چار پکچروں میں جو ہے پروڈیسر انہوں نے رہے ہیں اور آج قریب بائیس سال بعد یہ فیصلہ آیا ہے کورٹ سے اس میں دو ملجموں کو بھری کر دیا گیا ہے جس میں آجے اور ویجے ہیں جو میرٹ کولیج میں ایک پروفیسر ہیں ایک بڑوت میزار کولیج میں ٹیچر ہیں ان کو اسے جو ہے وادی سنتوش نئی ہے کہ ان کو بھری کر دیا گیا ہائی کورٹ جائیں گے اس کی اپیل کریں گے وہیں نرماتاوں کے پریجنوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی بات کہی ہے کہ فیصلے کے اپیل کی جائے گی ہائی کورٹ میں اس کے بات کا ماملہ ہے شرندر پاہ چھوڑری نے جو ہے نرماندار فرم کا نرمان کیا ہے اور پرکاش مہرا کی بہت سی پکچروں نے اسیسٹ کیا ہے اس میں چھوڑری انٹرپرائزز کی تھی شرابی، ممک حلال، حیرہ پیلی، مقدر بلرات چھوڑری نے بلرات چھوڑری نے بلرات چھوڑری نے پرکاش مہرا کو بہت سی موووی میں اسیسٹ کیا ہے جادوگار جنگی ایک جوہ محبت کے دشمن اور ابھی حال میں بھی اپنی ایک جو پشی مرطر پردیز کا ایک کسان کا جو مکھے مددہ ہے گنہ اس پر ایک موووی اپنی بنا رہے ہیں نرماتا اور اندرشک دونوں ہی ہیں اس کا نامرنزنگو اب یہ دونوں بھائی بولیوڈ کی کئی بڑی فلموں کے نرماتا رہ چکے سوریندر چھوڑری اور بلرات چھوڑری پر دوش ثابت ہونے کے بعد پیڑت پریوار جہاں اسے انصاف مان رہا ہے تو وہیں دوشی پکش ہائی کورٹ میں جانے کی تیاری میں ہے لیکن عدالت کی فیصلے سے ساف ہو گیا ہے کہ جرم کبھی چھپ نہیں سکتا اور گنہگار کبھی بچ نہیں سکتا کلدیپ چوہان انڈیا 24x7 باگ پت